دوستوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہماری ویڈیو میں آج رتن ٹاٹا جو کی ٹاٹا گروپ کے چیئرمین ہیں انہیں کون نہیں جانتا ایک بار وہ اپنی بجنس مٹنگ کے لیے جرمنی گئے تو انہیں وہاں ایک گجب کا انبھا ہوا جو انہوں نے واپس آ کر اپنے باقی کے ساتھیوں کے سنگ شیئر کیا رتن ٹاٹا نے کہا جرمنی ایک کافی وکسٹ بیس ہے کافی لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں رہنے والے لوگ بہت ہی شاندار جیون جیتے ہیں جب ہم ہیم ورگ پہنچے تو میرے سہیوگی ریسٹران میں چلے گئے جہاں ہم نے گوھر کیا کہ ریسٹران کی کافی ٹیول کھالی پڑی ہوئی ہے وہیں ایک اور ٹیول تھی جہاں ایک ینگ کپل کھانا کھا رہا تھا اس ٹیول پر صرف دو کھانے کے بینجن تھے اور دو بیئر کی بوٹل تھی مجھے یہ دیکھ کر کافی آشر ہوا کہ بھائی اتنا سادھارن سا بھوجن میں بھی کوئی رومانٹک کیسے ہو سکتا ہے اور کیا یہ لڑکی اس کنجوس لڑکے کو چھوڑ کر چلی جائے گی دوسری ٹیول پر کچھ بڑھی عورتیں تھیں جب بھی کھانا پروسہ جاتا تھا تو ویٹر ان کی بیچ میں باٹ دیا کرتا تھا اور وہ بھوجن کا پورا انش اپنی پلیٹ سے کھا جایا کرتی تھی جیسے کہ ہم سب بہت بھوکھے ہوتے ہیں میرے سہیوگیوں نے تھوڑا زیادہ کھانا آرڈر کیا جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تب ٹیول پر ایک تہائی کھانے کا حصہ باقی تھا جب ہم ریستران سے نکل رہے تھے تب ہی ایک بڑی عورت نے ہم لوگوں سے انگریجی میں کہا کہ وہ ہم لوگوں سے ناراج ہے جب اس کی بجہ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے کھانا برباد کیا ہے ان بڑی عورتوں کی بات سن کر میرے ایک سہیوگی نے ان سے بولا کہ ہم نے ہمارے کھانے کے پیسے دیئے ہیں آپ کوئی نہیں ہوتی ہے بات ہم کو بتانے والی کی ہم نے کتنا کھانا برباد کیا ہے اور یہ بات سن کر بڑی عورتیں آگ ببولا ہو گئی ان میں سے ایک نے اپنا فون نکالا اور کسی کو فون ملایا اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک آدمی آیا جو کی شوشل سیکیورٹی اورگنائزیشن سے تھا ساری باتیں جاننے کے بعد اس آفیسر نے ہم پر پچاس یورو کا فائن لگا دیا یعنی کی لگ بھگ چار ہجار بھارتیے روپے ہم سب لوگ شانت ہو چکے تھے اس آفیسر نے کڑک آواز میں یہ باتیں ہم لوگوں سے بولی آرڈر اتنا ہی کرو جتنا کھا سکتے ہو بھلے ہی پیسے تمہارے پاس ہو لیکن سنسادھن پورے سماج کا ہے ایسے کئی ہیں اس دنیا میں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو پاتی اور آپ کے پاس ایسا کوئی کارن بھی نہیں ہے کہ آپ اسے یوں برباد کریں اس امیر اور وکست دیش کی یہ مانسکتہ دیکھ کر ہم لوگ کافی لجت ہو چکے تھے ہم لوگوں کو بھی ایسی مانسکتہ اپنانے کی جرورت ہے ہم ایشے دیش سے ہیں جو سنسادھن میں بہت سمرد نہیں ہے جب بھی ہم کہیں پارٹی دے رہے ہوتے ہیں تو اپنی عجت بچانے کے لیے کافی زیادہ کھانا آرڈر کر دیتے ہیں اور پھر انہیں برواد کر دیتے ہیں ہم لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ بھارت میں 40% کھانا برواد ہوتا ہے وہیں دوسری اور ہمارے دیش میں ہر دن 19 کروڑ لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں جی ہاں یہ بات بلکل سچ ہے دوستوں کریشی منترالے کے انسار سالانہ 50 ہجار کروڑ کا کھانا برواد ہوتا ہے ایک وکست دیش صرف پیسوں سے امیر نہیں ہوتا بلکہ ایک وکست دیش میں ناغریکوں کی سوچ اور جمعہ واری بھی ایک اہم بھومی کا نباتی ہے اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی کھانے کو برواد نہ کریں کیونکہ جس کھانے کو آپ برواد کر رہے ہیں وہ کھانا کئیوں کو نصیب نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا